نازکار بول کلاب آزاد ہے تیرے میں آبھسار شرما اور آج آپ کے سامنے ایک نہیں دو اہم مددیں ہیں دوستو مددہ نمبر ایک اڈانی کے راج میں کس طرح سے انڈی ٹی وی کا پتن ہو رہا ہے ایک اور پترکار نے استیفہ دیا اور کیوں دیا یہ جان کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے مددہ نمبر دو دو ہزار روپے کا نوٹ واپس تو لے لیا ہے مگر جس طرح سے موڈی سرکار جنتہ کے ساتھ کھیلواڑ اور مزاک کر رہی ہے کانگریس نے کچھ اہم سوال اٹھائے ہیں وہ تین اہم سوال کیا ہیں وہ میں آپ کو بتلاوں گا نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدابت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہے تیرے اب آپ سمجھے کہ رویش کمار نے اڈانی کا جیسے ہی نڈی ٹی وی پر قبضہ ہوا تھا کیوں اپنے پت سے استیفہ دے دیا تھا اور بات وہاں نہیں رکی اس کے بعد ندھی رازدان شری نواسن جین دونوں نے اپنے پت سے استیفہ دے دیا اور اب خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر کام کرنے والی سیرا جیکب جو پچھلے بیس سالوں سے وہاں کام کر رہی تھی انہوں نے بھی اپنے پت سے استیفہ دے دیا ہے اب آپ کھائیں گے اس میں کیا خبر ہے اس میں خبر یہ ہے دوستوں آپ کے سکرینز پر نڈی ٹی وی آج کل موڈی کے مہمہ منڈد میں اس طرح کے کارکرم چلا رہا ہے نائن یارز آف پی ایم موڈی ڈاکیمنٹری سیریز پردھان منتری ناریندر موڈی کے نو سال کے کارکال کا مہمہ منڈن ڈی ٹی وی کر رہا ہے روز پردھان منتری ناریندر موڈی کی اپلبدیاں گنائی جا رہی ہیں سیرا جیکب رات کو آنکرنگ کر رہی تھی اور یہ تمام کارکرم چلائے جا رہے تھے اور سیرا اس سے اتفاق نہیں رکھتی تھی میری طرح ان کا بھی یہ ماننا تھا کہ اب تو نو سال گزر گئے ہیں اب تو موڈی بھکتی چھوڑو اب تو نیوز چینلز کو کٹ گھرے میں رکھنا چاہیے پردھان منتری ناریندر موڈی کو کہ کس طرح سے زمینی مددوں کو نظرانداز کر کے وہ سیڈنی میں جا کر چنانوی رالی کرتے ہیں اب تو پردھان منتری ناریندر موڈی کو کٹ گھرے میں رکھو یا اب بھی کہو گے کہ آپ کونسا ٹونک پیتے ہیں موڈی جی یا آپ کے بٹوے میں کتنے نوٹ ہیں موڈی جی یا آپ آم کھاتے ہیں کاٹ کے یا چوس کے موڈی جی سیرا جیکب کا صرف اتنا سوال تھا دوستوں اور اس سے یہ کارکرم اینکر کروایا گیا اور اگلی دن صبح سیرا جیکب نے استیفہ دے دیا سیرا جیکب کا جو استیفہ پتر ہے یا ریزگنیشن لیٹر ہے اس میں کہیں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر نہیں کیا کہ وہ استیفہ اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ چینل کے اندر پردھان منتری ناریم درموڈی کی چاٹو کاریتہ چل رہی تھی مگر ڈی ٹی وی کا یہ جو پریورتن ہے وہ پچھلے کچھ عرصے سے لگاتار دکھائی دے رہا ہے دوستوں یاد کیجئے سپریم کورٹ کی سمیتی کا فیصلہ آتا ہے اڈانی کے مددے پر وہ کلین چٹ نہیں تھا مگر ڈی ٹی وی نے اس طرح کے کارکرم چلائے کہ کیا ایجنڈا باز اب مافی مانگیں گے جبکہ آپ بھی جانتے ہیں دوستوں کہ خود سپریم کورٹ کی سمیتی نے مانا کہ سیبی جو ہے اس کی جانچ ابھی ادھوری ہے سیبی ان دیشوں میں نہیں پہنچ پایا ہے جہاں گڑ بڑ جھالا چل رہا ہے کیمن آئیلنڈز بریٹش ورجن آئیلنڈز مطبق جہاں جہاں پر فرضی شیل کمپنیاں ستھاپت کر کے گڑ بڑ کی جا سکتی ہے وہاں پر سیبی نہیں پہنچا ہے سیبی خود extension مانگ رہا ہے کہ ہمیں اور وقت دو تاکی ہم اس ماملی کی جانچ کر سکیں خود اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ there is a regulatory failure ایک نیامک ناکامی ہے سیبی کے اب تو ریپورٹ بھی نہیں آئی پھر بھی تمام نیوز چینل جس میں ڈی ٹی وی بھی شامل تھا انہوں نے کہا کہ اڈانی کو clean shit مل گئی اب ڈی ٹی وی کو تو کہہ نہیں تھا کیونکہ ڈی ٹی وی کے مالک اب غوطم اڈانی ہیں مگر بڑی خبر یہ ہے دوستو سیرا جیکب نے استیفہ دے دیا اور استیفہ اس لیے دیا کہ ڈی ٹی وی پترکارتہ کے تمام ماندندوں کو پری رکھ کر اب اس طرح کا ستہ پرست پروپیگانڈا چلا رہا ہے مجھے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جو ان کے ماننی سمپادک ہیں ان کا پورا فوکس ہے کہ کسی بھی قیمت پر پردھان منتری ناریندر موڈی کی آلوشنا چینل پر نہ جائے نمبر ایک نمبر دو میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں میرے ایک سوتر نے بتایا تھا جس پترکار نے کچھ دنوں پہلے استیفہ دیا انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح سے دباو بنایا گیا ایک آنکر پر کہ آپ اپنے شو میں ایک دیش کے راشترپتی کا انٹرویو چلائیں کیوں؟ کیونکہ اس دیش میں پردھان منتری ناریندر موڈی کو چاہنے والے بہت لوگ ہیں اور بڑی تعداد میں وہاں بھارتی رہتے ہیں اسی لیے اس سے موڈی کا مہمہ مندن ہوگا یہ سب ہو رہا ہے دوستو آج کی تاریخ میں آپ کے موبائل فون پر انڈی ٹی وی کا جو ایپ ہے نا وہ کسی کام کا نہیں ہے دوستو وہ پورا ناکارہ ہو گیا ہے میں نے خود اپنے موبائل فون سے اسے ان انسٹال کرنے کا مند بنا دیا ہے میں اسے ہٹا رہا ہوں کیونکہ اب خبریں ہی نہیں ہیں یعنی کہ اس دیش کا آخری نیوز چینل اسے بھی دفن کر دیا ہے پردھان منتری ناریندر موڈی نے اور میں پردھان منتری موڈی کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کام میں ان کی مدد کر رہے ہیں ماننی ہیں گوتم اڈانی اور گوتم اڈانی پردھان منتری ناریندر موڈی کی جو پرانی خنس ہے انڈی ٹی وی سے گجرات دنگو کے دوران یا اس کے بعد جب بھی انڈی ٹی وی میں ان کے پترکاروں نے پردھان منتری ناریندر موڈی سے سوال کیا چاہے وہ راجدیب سردیسائی ہوں چاہے وہ رویش کمار ہوں شرینباسن جین ہوں ندھی رازدان ہوں ان کو لے کر جو پردھان منتری کی نارازگی ہے آج ان کے پرم مطر گوتم اڈانی ان کا پورا خیال رکھ رہے ہیں ان کی اس نارازگی کا پورا خیال رکھ رہے ہیں اسی لیے اب انڈی ٹی وی کی یہ حالت ہو گئی ہے مگر یہ حالت تو دیش کی ہے نا دوستوں میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں دو ہزار روپے کا نوٹ کانگریس نے تین اہم سوال اٹھائیں وہ تین اہم سوال کیا ہیں کچھ دیر بعد مگر دو خبریں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں یہ خبر کیا کہتی ہے یہ خبر یہ کہتی ہے کہ تیس ستمبر کے بعد آپ دو ہزار روپے کا نوٹ کسی بینک میں نہیں بدلوا سکتے آپ کو ریزر بینک آف انڈیا جانا پڑے گا یعنی کہ آم انسان کو پریشان کرنا اور دوسری بڑی بات آپ جب اپنا دو ہزار روپے کا نوٹ بدلوا آنے جائیں گے نا اگر آپ کے پاس دو ہزار روپے کے نوٹ کے روپ میں کالا دھن ہے تو اگلے چار مہینے تک بدلواتے رہیے روز دو ہزار روپے کے دس دس نوٹ لے جائیے بدلوائیے نہ آپ کو آدھار کارٹ پیش کرنا ہے نہ پہچان پتر نہ کوئی سلپ یہ سٹیٹ بانک آف انڈیا کا نیم کہتا ہے یعنی کہ جو تمام دعوے کیے جا رہے تھے کالے دھن کو لے کر سرجکل سٹرائک کو لے کر وہ پوری طرح سے بیمانی ہے دوست پوری طرح سے بیمانی ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس طرح کی سوچ ہے ہمارا دیش ایک لوگتانترک دیش ہے جو نیم کانون کے حساب سے چلتا ہے ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے آپ دیش کی جنتہ کے ساتھ اس طرح کا مزاگ نہیں کر سکتے ہیں ریزر بانک آف انڈیا کے ادھیکش شکتکان داس کہتے ہیں کہ دو ہزار روپے کے نوٹ کو لانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ارے بھائی ابھی سات سال پہلے آپ لے کر آئے تھے اور سات سال میں غائب سات سال پہلے آپ یہ لے کر آئے تھے کہ یہ کالے دھن پر کرپشن پر سرجیکل سٹرائک ہے اب اسے ہٹانے کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپشن پر سرجیکل سٹرائک ہے دیش کی جنتہ کے ساتھ اس طرح کا مزاگ کیوں کانگریس نے تین سوال اٹھائیں دوستو پہلا سوال آپ کے سکرینز پر کانگریس کے پروکتہ گورا بللب کہہ رہے ہیں ہم یہ مانگ کرتے ہیں کہ ایک شوید پتر لائے جائے یہ بتایا جائے کہ دو ہزار روپے کا نوٹ کیوں لائے گیا اور اب اسے واپس کیوں لیا جا رہا ہے کیا کہنے گورا بللب آئے سنتے ہیں ہم یہ بھی مانگ کرتے ہیں کہ ایک پورا وائٹ پیپر لے کے آئے کہ why two thousand روپیز نوٹ was introduced who all were there who was saying کہ یہ دو ہزار کے نوٹ سے کالا دن ختم ہو جائے گا میں ان سب لوگوں کو ملنا چاہتا ہے دیش کے لوگ وہ کون سے لوگ اور عرصہ شاستری تھے جنہوں نے بولا کہ بھائی اس دو ہزار کے نوٹ میں چپ بھی ڈالی لی ہے چپ کا بینکر سنکٹ ہے دیش میں آٹوموبائل انڈسٹری ترست ہے چپ کے سنکٹ سے تو چپ کے سنکٹ سے کہ کارن اس کو واپس لیا ہے کس کارن سے اس کو واپس لیا ہے دو ہزار کا نوٹ واپس ایکسچینج کرنے کا نینے کیوں لیا گیا پہلے تو یہ بتائے کیوں لیا گیا اور پھر یہ بتائے کہ اس کو واپس کیوں لیا جا رہا ہے دیش ان سوالوں کا جواب چاہتا ہے ایک کمپوزٹ وائٹ پیپر یعنی کانگریس کی طرف سے ایک اور اہم سوال آپ کے سکرینز پر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر ایک وقتی ایک بار میں دو ہزار روپے کے پانچ نوٹ بلتا ہے تو بینکوں کو اگلے چار مہینے میں چھتیس کروڑ رانزیکشن کرنے ہیں کہنے کا عرض کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں بینکس کا کتنا وقت برباد ہونے والا ہے اور یہ جو وقت برباد ہوگا اس کی جواب دی کس کی ہے کیا مودی سرکار نے اس پر غور کیا جو مددہ یہاں گورم ولب اٹھا رہے ہیں کانگریس کی طرف سے وہ صحیح ہے غلط جواب دیں شکت کا انداز اور جواب دیں پردھان منتری ناریندر مودی سنیے دیش میں ایک ٹرانزیکشن میں میں مان لیتا ہوں چار منٹ لگتے ہیں اپروکسیمیٹلی پور منٹ تو اگلے چار مہینے میں بینکوں کے ایک سو چمالیس کروڑ منٹ صرف کس کام میں لگے کی دو ازار کے نوٹ جو بھی لارہا ہے اس کو یا تو چار پانسو کے دے ہو یا بیس دو ازار کے سو سو کے دے ہو یا چالیس پچاس پچاس کے دے ہو تو لگبک ایک سو چمالیس کروڑ منٹ ارثار لگبک دھائی کروڑ گھنٹے بینک کے برانچوں کے اگلے چار مہینوں میں نوٹوں کی ادلہ بدلی میں چلے گئے بینکوں کا کام کیا تھا نیا کریڈٹ دے ہوئے تاکہ نئے روزگار کا سرجن ہو نئے جی ڈی پی دیش میں بنے لوگوں کے انکم بڑے اب بینکوں کا کام آپ نے کیا کرا دیا کریڈٹ چھوڑ دو نئے کریڈٹ دینے کی نئے لون دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کام تو آپ کو کیا کرنا ہے دھائی کروڑ گھنٹے اگلے چار مہینے میں دیش کے سارے بینک نوٹوں کی ادلہ بدلی میں ڈالیں گے تو کریڈٹ آف ٹیک نہیں کرے گا تو روزگار کا نئے سرجن نہیں ہو گیا نئے روزگار کے ریال انکم دیش میں لوگوں کی نہیں بڑھ پائے گی لوگوں کی انکم وہیں پہ سٹیکننٹ ہو جائے گی تو تیسرا پوائنٹ یہ ہے کی بینک کریڈٹ بینک کریڈٹ بیل ہیو ایڈ ورس ایمپیک بیکوز 2.5 کروڑ آورز اپروکسیمیٹلی بیل بی لاؤسٹ این جسٹ ایکسچینج آف روپیز 2,000 اور یہی نہیں جو مدہ میں لگاتار اپنے کارکرموں میں اٹھا رہا ہوں کہ اب آپ کو پہچان پتر پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں پورو ویت منتری چیدنبرم نے تو یہ تک کہا ہے کہ یہ تو بھرشتہ چاریوں کو ریڈ کارپٹ ویلکم دینا ہے کہ بھائی جب کٹ گھرے میں ہی نہیں ہیں آپ تو کوئی بھی جا کے بینک کا نوٹ بدلوا سکتا ہے کوئی بھی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہائر کر سکتا ہے اور اپنی کالی دھن کو بدلوایا جا سکتا ہے یہ تو تتھ ہے نا اسے کیا آپ نظر انداز کر سکتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں گور اب بل اب آئیے سنتا ہے ریزیر بینک نے ایک شپشٹی کرن دیا کہ ایک بار میں جاؤ دس نوٹ چینج کر آکے واپس بار آ جاؤ دن بھر میں اگر بیس بار جانا چاہتے ہو تو بیس بار چلے جاؤ چالیس بار کی جانا چاہتے ہو تو چالیس بار پیسے چالیس بار جا نہیں سکتے ہو کیونکہ لمبی لائن بھی ہے دن بھر کروگے تو پانچ شے بار یہ کام ہو سکتا ہے پر آپ سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا یہ نوٹ کس کا ہے یہ نوٹ کہاں سے ملا آپ کی انکم ٹیکس کا پین کارڈ نمبر کیا ہے آپ کا آدھار کارڈ نمبر نہیں وہ نہیں پوچھیں گے انکم ٹیکس ریٹین اگر برنا ہے تو اس کو آدھار سے لنک کرونا پڑے گا پر اگر ان دس نوٹ کو جتنی بار جانا جا کے آنا ہے تیس ستمبر تک کوئی کچھ نہیں پوچھے گا یہ بلیک مینی کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے کہ بلیک مینی کے لیے ایک ونڈو کھولی گئی ہے کہ اس ونڈو میں جو آئے گا وہ دس نوٹ لے کے آئے دن بر میں بیس چکر لگا لے دس چکر لگا لے پات چکر لگا لے تیس ستمبر تک جتنے نوٹ لانا لائیے ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہوں آپ کا نام کیا ہے آپ کا پتہ کیا ہے آپ کا پین کارڈ نمبر کیا ہے آپ کی آئے کا شروع کیا ہے آپ نے پچھلے سال کتنا انکم شو کیا نہیں پوچھیں گے تو جو ڈاکٹر منمون سنگ جی نے کہا تھا کہ دی منت آئیزیشن is the greatest organized loot of independent انڈیا آج آپ 2000 کے exchange کو آپ نے چھوٹ دے دی کوئی نہیں پوچھا جائے گا یہ تو ویسی بات ہو گئی کہ رویل ویلکم کی کرا جا رہا ہے بلیک منی کے کیپرز کو یہ 2000 کا exchange پروگرام نہیں ہے this is رویل ویلکم ٹو دا کیپرز آف بلیک منی اس دیش کی اہیت رازدی ہے دوستو کچھ بھی ہوتا ہے کسی کو کوئی پروہ دیئے کوئی سوال نہیں کرتا کیونکہ سوال پوچھنا دیش کے ساتھ غدداری ہے یاد کیجئے جب 2000 روپے کے نوٹ آئے تھے تب آپ کو بینکوں میں لمبی لمبی لائنیں لگنی دھجیاں اڑ گئی تھیں دیش اب بھی اس سے باہر نہیں نکل پایا یہ تمام تتھے ہیں یہ سب کیا گیا تھا ایک راجنی تک سوارت کے چلتے کہ جو وپکش کے پاس جو انکار تک خزانہ ہیں اس کی کمر توڑنا مقصد یہ تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں حالانکہ کالا دھن جن جن لوگوں کا تھا وہ سب کالا دھن لوگوں نے بدل والیا اور اب سرکار کا یہ قدم کہ دو ہزار روپے کا نوٹ جو ہے اسے آپ واپس کیجئے اور اس کے جگہ نئے نوٹ لیجئے یہ دیش ایک لوگتانترک دیش ہے اس کی لمبی گوروشالی پرمپرہ ہیں اس کا مزاق مت بنائیے نہ اس کے میڈیا کا نہ اس کے پرمپرہوں کا اب سار شرمہ کو دیجئے اجازت نوستکار